بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اکثر مختلف ہیں ان میں تعوان نہیں مانگا جاتا بلکہ بچوں کو کٹناپ کر کے پھر کبھی بھی واپس نہیں کیا جاتا یا تو ان بچوں کے آزا نکال کر بیچ دیا جاتے ہیں یا پھر انہیں تاہیات کسی ایسی جگہ پر لے جا کر بھکاری بنا دیا جاتا ہے جہاں پر کوئی انہیں نہ جانتا ہو اور پھر شام کے آخر پر ان کو اغوا کرنے والے گروہ کے سرغنہ ان بچوں کی ساری کمائی کو اپنے پاس لے جاتے ہیں کبھی تو ان بچوں کو اندھا کر دیا جاتا ہے کبھی ان کی ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے اور کبھی ان کے ساتھ کوئی اور ایسا غلط کام کیا جاتا ہے یہ کام پاکستان میں اب عام ہوا ہے لیکن بھارت میں ایک لمبے عرصے سے چلتا رہا ہے بھارت کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایک ایوارڈ ویننگ مووی جس کا نام سلم ڈاگ ملینئر تھا اس کے اندر بھی اسی سٹوری کو ہائلائٹ کیا گیا ہے جس کے اندر لوگوں کو کٹنیپ کیا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد ان بچوں کو بھیکاری بنا کر مختلف سٹاپس پر کھڑا کر کے ان سے پیسے وصول کروایا جاتے تھے لیکن دوستو یہ جو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان ہی کسی علاقے گا ہے کسی نواہی علاقے کا لگ رہا ہے کیونکہ ایک طرف کھیت ہیں اور دوسری طرف گھر ہیں اور یہ اس گھر کے ٹاپ پر لگی ہوئی فنیچ ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تقریباً چار بچے بارگری میں کھیل رہے ہیں ایک شخص آتا ہے موٹر سائیکل ان کے پاس سے گزارتا ہے آگے لے جا کر ہیوٹرن لے کر واپس آ کر بائیک کھڑی کرتا ہے اچھے سے بائیک کا پلک چک کرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور پھر اس کے بعد وہ بڑے چپکے سے آ کر ان بچوں کو اچھک لے چاہتا ہے دوستو یہ پورا کلپ اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس مہارت کے ساتھ اس نے بچے کو کڈنیپ کیا اینڈ پر ان میں سے ایک بچہ اٹھ کر اندر جا کر اپنے والد کو بلا کر لاتا ہے کہ میرے بھائی کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے لیکن تب تک بہت تیر ہو چکی اپنے بچوں کا خیال رکھئے دوستو اور اس کلپ کو مکمل دیکھ کر کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں